نوشکار دوستو ہمارے یوٹیوب چینل فٹنس گروہ میں آپ کا ہر دیکھ سوادت ہے دوستو آج فلم آپ کے لئے میں تپون جانکاری لے کے حاجر ہوا ہوں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا ایکزیما روک کو کس پرکار سے آپ گھر پر ہی کچھ گھرل اپائیوں کو اپنا کر ٹھیک رکھ سکتے ہیں جہاں دوستو ایکزیما روک شریر کے کسی بھی بھاگ میں ایک گول آکار کے دانے کے روپ میں پیدا ہو جاتا ہے ایکزیما میں ہر سمیہ کجلی ہوتی رہتی ہے ایکزیما جو کی دو طرح کی ہوتی ہے سوکی اور تر تر یعنی کی گیلی ایکزیما شریر میں خون کی کھرابی کے قارن ہوتا ہے ایکزیما ہونے پر یہ لی ترنت ہی اس کی چکتہ نہ کرائی جائے تو یہ بہتی تیجی سے پورے شریر میں فیل جاتا ہے کچھ لوگوں میں ایکزیما صفائی نہیں رکھنے اور بھوجن میں لاپروائی بھرتنے کی وجہ سے کئی سالوں تک بنا رہتا ہے ایکزیما سے سنکرمیتی وقتی کے جکم کو چھونے سے دوسری لوگ بھی ایکزیما کے سکار ہو جاتے ہیں حاجمے کی خرابی کی وجہ سے کب یعنی کی گیس بن جانے کے قارن بھی ایکزیما ہو جاتا ہے اکثر عورتوں میں ماسک درم سے سمبندیت روگوں کے قارن بھی ایکزیما ہو جاتا ہے ایکزیما روگ کی صورت میں روگی کو تیز کجلی ہوتی ہے بار بار کجلی کرنے پر اس کے شریر میں چھوٹی چھوٹی فنسیاں نکل آتی ہے ان فنسیوں میں بہت تیز جلن اور کجلی ہوتی ہے فنسیوں کے پک جانے پر اس میں سے مواد بہتا رہتا ہے اس کے پرشات فنسیوں میں جکم بن جاتے ہیں اور جب جکم بن جاتا ہے تو اس میں پوری طرح سے مواد بہنے لگتا ہے ایکزیما روگی کو کچھ پرہیج رہنے چاہیے ایکزیما روگ میں روگی کو خونصاف کرنے والی عوشدیوں کا پڑیوگ کرنا چاہیے ایکزیما کے روگ میں رو جانا نیم کے سابون سے یا پھر پانی میں تھوڑا ڈیٹول ڈال کر نہانا چاہیے ایکزیما روگ میں روگی کو بھوجن میں کھٹی میٹی چیزوں کا پریوگ نہیں کرنا چاہیے تو دوستو یہ تو تھی کچھ سابدھانیہ کچھ لکشن اور کچھ پرہیج جس کا کہ ہمیں دھیان رکھنا چاہیے ید ہی ہمیں ایکزیما روگ ہو گیا ہے آگے کے یہ ویڈیو میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کس پرکار سے کچھ گھرے لوگ پائیوں کو اپنا کر ہم ایکزیما کے روگ سے بہت جلد چھٹگارہ پرابطے کر سکتے ہیں جس میں کی سب سے پہلا ستان آتا ہے اجوائن کا اجوائن کو پانی کے ساتھ پیس کر لیپ کرنے سے ایکزیما کچھ ہی دنوں میں سماپتے ہو جاتا ہے یعنی کہ بہت ہی جلد ایکزیما میں فرق آپ دیکھ سکتے ہیں ید ہی آپ کٹھل کا پریوگ کرتے ہیں تو یہ بھی ایکزیما روگ سے نجات لانے میں فائدہ مند ہوتا ہے کٹھل کے پتوں پر گھی لگا کر جہاں پر آپ کو ایکزیما ہو گیا ہے وہاں پر آپ کٹھل کے پتوں پر تھوڑا سا گھی لگا کر باندھ لیجی اسے آپ کو بہت جلد آرام پرابطے ہونے لگتا ہے ایکزیما کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ جیرہ کا بھی بڑیوگ کر سکتے ہیں اس سپائی کو کرنے کے لیے آپ کو ایک گرام بھونے ہوئے جیرے کو دس گرام مشری کے ساتھ پیس کر اور نیمو کے رس کے ساتھ اچھی طرح سے مشریت کر کے روجانہ صبح کے سمائے اور شام کے سمائے پینے سے ایکزیما روگ کچھ ہی سمائے میں ٹھیک ہو جاتا ہے ایکزیما روگ میں آم بھی بہتی گچپ کا فائدہ مندھ ہوتا ہے ایکزیما کو تھوڑا سا کھجلا کر اس پر آم کے ڈنٹل سے نکلے رس کو لگانے سے ایکزیما روگ کو سمات کرنے میں بہتی گچپ کا فائدہ پرابطے ہو جاتا ہے ناریل کا پیوک کرتے ہوئے بھی آپ ایکزیما روگ سے نجات پرابط کر سکتے ہیں ناریل کے تیل اور کپور کو اچھی طرح سے ملا کر ایکزیما والے ستان پر لگانے سے ایکزیما کا روگ بہتی جلد دور ہو جاتا ہے تل کا پیوک کرتے ہوئے بھی آپ ایکزیما سے نجات پرابط کر سکتے ہیں اس روپائے کو کرنے کے لئے آپ کو ایک لیٹر تل کے تیل میں دھائی سو گرام کنیر کی جڑ کو جلا کر چھان لیتا ہے تل کے تیل میں جڑ کو ڈال کر کافی دیر تک اُبالنے سے جڑ جل جاتی ہے اس تل کو روزانہ صاف روئی سے ایکزیما پر صبح اور شام کو لگانے سے ایکزیما کچھ دنوں میں سماپت ہو جاتا ہے ایکزیما روگ ہونے پر ستیا ناسی کے پودے کا بیبریوگ کیا جا سکتا ہے ستیا ناسی کے پودے کے تاجے رس میں پانی ملا کر بھاپ دورہ اس کا ارک یعنی کے رس تیار کر لیجی یہ ہے پچیس میلی لیٹر ارک یعنی کی رس صبح اور توہ شام کو پینے سے ایکزیما اور توجہ کی دوسری بیماریاں کچھ ہی سمائے میں سماپت ہو جاتی ہے ایکزیما روگ ہونے پر نیم بہتی کجب کا فائدہ مند ہوتا ہے نیم کے گلابی پتے لے کر تیل میں کافی دیر تک اسے آپ پکا لیجی اس تیل کو ایکزیما پر لگانے سے بہتی جلد آرام پرابت ہو جاتا ہے نیم کے کمل پتوں کا رہ سے نکال کر اس میں تھوڑی سی مشریف ملا کر پینے سے خون صاف ہو کر خون کی خرابی سے ہونے والے سبی روگ یعنی کی داد، خاج، خجلی، فونسیا آدھی نشٹے ہو جاتے ہیں نیم کے پتوں کو پانی میں اُبال کر ایکزیما کو صاف کر لینا چاہیے پھر اس جگہ پر نیم بکارس اور تلسی کے پتوں کو پیس کر لے کرنے سے ایکزیما روگ ٹھیک ہو جاتا ہے ایکزیما کے روگ میں آکھ یعنی کی مدار کا پودا بھی بہتی فائدہ مند ہوتا ہے اس اپائے کو کرنے کے لئے آپ کو دس گرام آکھ یعنی کی مدار کے دودھ کو پچاس میلی لیٹر سرسو کے تیل میں پکا کر ایکزیما پر لگانے سے بہتی جلد یہ روگ ٹھیک ہو جاتا ہے تریفلا بھی ایک ایسی اوشیدی ہوتی ہے جو کہ نئے صرف قبض میں راحت دلاتی ہے بلکہ ایکزیما کے روگ میں بھی یہ بہتی فائدہ مند ہوتی ہے تریفلا چرون نیم کی چھال اور پرول کے پتوں کو پانی میں اُبال کر اس کا کارڈہ بنا لیجیے اس کارڈے سے ایکزیما کے داد کو صاف کرنے سے یہ روگ بہتی جلد کت میں ہو جاتا ہے اس کے علاوہ تریفلا کا آپ ایک اور طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اس سپائے کے ذریعے آپ کو تریفلا, کتکی, بچ, دارو حلدی, مزیٹ, گلوئے اور نیمو کی چھال کو برابر ماترہ میں لے کر اس کا کارڈہ بنا لینا ہے اس کارڈے کو رو جانا تین سے چار بار پینے سے ایکزیما کچھ دنوں میں سماپت ہو جاتا ہے یہ سبھی سامگری آپ کو کسی بھی پنساری کے دکان سے پرابط ہو جاتی ہے انہیں آپ یادی چاہے تو کسی بھی آئیرویدیک سٹور سے آرڈر کر کے بھی منگوا سکتے ہیں ایکزیما روگ ہونے پر چندن بھی بہتی فائدہ مند ہوتا ہے چندن بلا لکشادی تیل کو سوکھی کھجلی یا پھر ایکزیما میں کھجلا کر رو جانا تین سے چار بار لگانے سے بہتی جلد لا پرابط ہو جاتا ہے کالی مرچ بھی ایکزیما کے روگ میں بہتی فائدہ مند ہوتی ہے جو تیس مدی یعنی کی مال کانگنی کے پتوں کو کالی مرچ کے ساتھ پیس کر اس کا آپ کو ایک لیپ تیار کر لینا ہے اس لیپ کو ایکزیما والے ستان پر لگانے سے آپ کو بہتی جلد راحت پرابط ہو جاتی ہے پالک کی مدد سے بھی آپ ایکزیما روگ سے نجات پرابط کر سکتے ہیں پالک کی جڑ کو نیمو کے رس میں پیس کر لگانے سے ایکزیما روگ ٹھیک ہو جاتا ہے تلسی بھی ایسی مہاوشدی ہوتی ہے جس کا اوپیو کرتے ہوئے ایکزیما روگ سے نجات پرابط کیا جا سکتا ہے تلسی کے پتوں کے رس میں گھی کو ملا کر کسی کانسے کے برتن میں اچھی طرح سے گھوٹ کر لیپ کرنے سے ایکزیما سے چھٹکار پرابط ہو جاتا ہے کٹکی بھی ایک ایسی اوشدی ہوتی ہے جو کہ ایکزیما کے روگ سے آپ کو نجات پرابط دلا سکتی ہے کٹکی اور چرائتہ کو ہلکا سکرم کر کے جسے ایکزیما گرست بھاگ کو صاف کرنے سے لاپرابط ہو جاتا ہے پانچ گرام کٹکی اور پانچ گرام چرائتہ کو کسی کانچ کے برتن میں بھر کر رکھ لیجئے پھر اس کے اندر رات کے سمیں سو میلی لیٹر پانی کو ڈال دے صبح کے سمیں اٹھنے پر اس پانی کو چھان کر پینے سے ایکزیما کچھ ہی سمائے میں سماپت ہو جاتا ہے باقی بچے ہوئے چرائتہ اور کٹکی کو رات کو سونے سے پہلے پانی میں ڈال کر رکھ دیجئے صبح اٹھنے پر اسے چھان کر پینے سے خون ساف ہو جاتا ہے دوستو آپ ہرڈ کا پریوک کرتے ہوئے بھی ایکزیما سے نجات پرابط کر سکتے ہیں ہرڈ کو گھومتر یعنی کی گائے کے پیشاب میں پیسکر لیپ بنا کر روجانہ دو سے تین بار ایکزیما پر لگانے سے بہتی جلد لاپ پرابط ہو جاتا ہے دوستو گندک بھی ایک ایسی اوشیدی ہوتی ہے جس کا پریوک کرتے ہوئے ایکزیما سے جھٹکار پرابط کیا جا سکتا ہے گندک کو بھی ہم پنساری کے دکان سے پرابط کر سکتے ہیں یا پھر کسی بھی آئیویدک سٹور سے یا پھر اون لائن سٹور سے ہم اسے منگوا سکتے ہیں آپ کو اس نسکے کے نسار شد گندک اور مشری کے عوشتہ پڑے گی اس نسکے میں آپ کو شد گندک اور مشری کو اچھے سے مشریت کر کے رکھ لینا ہے اس مشرن میں سے تین سے چھ گرام کی ماترہ میں روجانہ دو بار صبح اتوہ شام کو سیون کرنے سے ہر طرح کی خاج کھجلی یا پھر ایکزیما روگ سنابت ہو جاتا ہے کوٹ بھی ایک ایسی اوشیدی ہوتی ہے جس سے کہ آپ چنب روگ یعنی کی ایکزیما سے جھٹکار پرابط کر سکتے ہیں کوٹ کے چون کو مکھن کے ساتھ اچھی طرح سے مشریت کر کے ہلکے ہلکے مالس کرنے سے جہاں پر آپ کو ایکزیما ہو گیا ہے وہاں پر اس کو ہلکے ہلکے مالس کرنے سے کچھ ہی سفتہ میں اسے روگ سے نجات پرابط کیا جا سکتا ہے دوستو ہمارے گھر میں پائے جانے والی رائی وہ بھی ایک ایسی اوشیدی کے روپ میں کارے کر سکتی ہے یہ دیا آپ اس کا اپیو کرتے ہیں تو ایکزیما سے نجات پرابط کیا جا سکتا ہے رائی کو سرکے کے ساتھ پیس کر اس کا آپ لیپ تیار کر لیجئے اس لیپ کو اپنے ایکزیما والے ستان پر لگانے سے روگ میں بہتی جلد آرام پرابط ہو جاتا ہے اور اس کا نیمت روپ سے استعمال کرنے سے ایکزیما کو ختم کیا جا سکتا ہے دوستو پیاج بھی ایک ایسی خاتے سامگری ہوتی ہے جس سے کہ آپ ایکزیما سے چھتکارا پرابط کر سکتے ہیں اس سپائی کے ذریعے آپ کو پیاج کے بیجوں کی آوشکتہ پڑتی ہے پیاج کے بیجوں کو پیس کر اس کا آپ کو ایک لیپ تیار کر لینا ہے اس لیپ کو ایکزیما والے ستان پر لگانے سے ماتر آٹھ سے دس سپتہ کے اندر ہی ایکزیما سمابط ہو جاتا ہے تو دوستو اس پرکار سے آپ ان نسکوں میں سے کوئی بھی ایک آئیرویدک نسکہ اپناتے ہوئے ایکزیما یعنی کی چرم روگ سے نیچات پرابط کر سکتے ہیں تو یدی آپ کا ہماری یہ مہتپون جانکاری پسند آئے تو کرپیہ سے لائک اوشک کریں اور اس جانکاری کو اپنے مطر اور سا کے سمبندیوں تک پہنچانے کے لیے کرپیہ سے شیئر بھی جرور کیجئے دوستو انت میں سب سے اہم بات یدی ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل فٹنس گروہ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ترن سبسکرائب کر لیجئے دوستو یدی آپ اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو ہماری اپلوڈ کی گئے سب ہی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جاتی ہے جس کا فائدہ اٹھا کر آپ گھر پر ہی اوشدی تیار کر کے ایک سوست جیون جی سکتے ہیں اور ساتھ میں نیچے کا بیل آئیکن بھی کلک کر دیجئے کیونکہ یدی آپ اس آئیکن کو کلک کرتے ہیں تو ہمارے دور اپلوڈ کی گئے سبھی ویڈیو آپ کے پاس ترنٹ ویڈیو نوٹیفیکیسن کے دور پہنچ جاتی ہے جسے آپ ترنٹ دیکھ کر اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں دھنیواد دوستو دھنیواد دوستو